ایک تو ہی لڑی کہاں چلی جاتی ہے اس کا پتہ ہی نہیں لگتا ہر جگہ ڈھون لیا ہے میں نے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ایسا کرتی ہوں اس کے روم میں چل کے دیکھتی ہوں میں اس سے کوئی بات کرنے جاتی ہوں غصے میں مجھے جھٹک دیتی ہے کہ ماں مجھے فریڈم نہیں دیتی ہے ہر وقت میرے پر نظر رکھتی ہے مجھے پریویسی چاہیے میں اس کو کیسے سمجھاؤں کتنا مال خراب ہے پر یہ میرے بات کبھی نہیں سمجھتی ہے ہر جگہ میں نے اس کو ڈھون لیا ہے ہر وقت یا تو بھار گھومنے چلی جاتی ہے اپنی فرنس کے ذات یا پھر کمرہ لوگ کر کے بیٹھ جاتی ہے پنگی کو اس کے روم میں چیک کرتی ہوں کیا پتہ ہی کمرے میں ہی ہوں میں نے تو پورا گارڈن بھی دیکھ لیا کہیں بھی مجھے نظر نہیں آرہی بہت پرشان کر دیا اس نے مجھے کبھی میری بات مانتی ہی نہیں ہے اوپر سروا غصہ کرتی ہے ممہ مجھے فریڈم چاہیے فریڈم چاہیے کیا کروں میں اس لڑکی کا میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا چلو چل کے دیکھتی ہوں پنگی بیٹا کہاں آؤ پنگی پنگی کہیں بھی نظر نہیں آرہی پنگی پنگی کے پاپا تو فورنگ کنٹری چلے گا اس کو مجھے ہی دیکھنا پڑتا ہے پنگی بیٹا کہاں ہوں پھر ممہ آپ میرے روم میں آگئی میں نے آپ کو کہا تھا جب بھی میرے روم میں آئے کریں نوک کر کے آئے کریں ممہ روم میں آنے کی بھی کوئی مینرز ہوتے ہیں اور ممہ آپ نے پاپا کو بتا دیا نا کل میں کالج کے ساتھ پکنک پہ جا رہی ہوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس بار میں آپ کے بات نہیں مانوں گی میں یہ ساری فرنس پکنک پہ جاری میں ابھی جاؤں گی آپ ہر وقت مجھ پہ سکتی کرتی ہیں اس بار میں آپ کی ایک نہیں سنوں گی میں نے ساری فرنس کو کہہ دیا اس بار میں پکنک پہ آ رہی ہوں کتنی بتتمیز ہو رہی ہے کتنی زدی ہو رہی ہے کبھی میری بات نہیں مانتی میں اس کو کیا بتاؤں کہ میں اسے کتنا پیار کرتی ہوں جب بھی پنگی مجھ سے دور جاتی میرے دن بہت زیادہ گھبرات ہے یہ ابھی تک پیکنک سے آئی کیوں نہیں میں نے اس کو کہا تھا ٹائم پہ واپس آ جانا پر ہی میرے سنتی نہیں ہے مجھے بہت زیادہ گھبرات ہو رہی ہے پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب عجیب سے خیالات آ رہے ہیں کیا ہوا بھو سب خیریت تو ہے نا بہت زیادہ پرشان لگ رہی ہو ماں آپ جانتی ہیں نا پنکی پیکنک پہ گئی ہے نو بج گئے ہیں ابھی تک واپس نہیں آئی میرے دماغ میں بہت برے برے خیالات آ رہے ہیں بہت ڈرڈ لگ رہے ہیں پتہ نہیں وہ خیلی سے ہوگی بھی یا نہیں مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے بہو تمہاری تبیت تو ٹھیک ہے نا پنکی کا دو سال پہلے دھیان ہو گیا تھا تمہیں پتہ ہے نا ماں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اب ایسی باتیں مت کریں ویسی میرے دماغ میں بہت برے برے خیالات آ رہے ہیں بہو تم نے پنکی کی موت کو ابھی تک ایکسیپ نہیں کیا اسے بات کر کے آئی ہوں بہو تم جانتی ہونا دو سال پہلے وہ پکنک پہ گئی تھی اور وہ سومک پول میں ڈھوک کر مر گئی تھی ماں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں آپ جانتی ہیں نا وہ پکنک پہ گئی ہوئی ہے آپ اپنے مو سے کچھ غلط مت نکالیں ماں میرا دل کہہ رہا ہے پنکی جہاں پر بھی ہے خیریت سے مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی بڑا سپنا دیکھا ہے ماں جا کے آپ سو جائیے ویسی میں بہت زیادہ پرشان ہوں آپ کے بعد مجھے ہر زیادہ پرشان کر رہی ہیں بہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم ابھی تک اپنے صدمے سے نہیں نکل پائی ہو اس لئے تم آگے موف آن نہیں کر پائی ہو تمہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ پنکی اب ہمارے بش نہیں رہی ماں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں پلیس آبیاں سے جائیے مجھے یقین ہے پنکی ضرور آئے گی ماں کوئی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کیسے الٹی سیدھے باتیں کرتی ہیں ویسی میں پرشان ہوں پنکی کے لئے کہ ابھی تک وہ پکنک سے لوٹ کر نہیں آئیے میں جانتے ہوں پنکی ابھی آئے گی وہ مجھ سے کہہ گی ماں دیکھیں میں پکنک سے آگئی پنکی جلدی سے آتا ہے دیکھیں تمہیں پرشان ہے ماں کیا ہوا دیکھیں میں واپس آگئی پکنک سے ماں آپ پرشان تھی نا میرے لئے ماں آپ کو اس بات کو ماننا ہوگا کہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہی ماں میں بہت دور چلی گئی ہوں آپ سے ماں اب ایسے کیسے زندگی گزار ہوگی میں جانتی ہوں آپ بہت مجھ سے پیار کرتی ہو پر ماں آپ اس گلد میں مت رہو کہ میں آپ کی وجہ سے دنیا سے گئی ہوں ماں ساری غلطی میری تھی ماں جو میں نے آپ کی بات نہیں مانی اور میں پکنک پر چلی گئی اور میری موت ہو گئی سومنگ پل میں ڈوب کر ماں پر آپ کو موپونٹ کرنا ہوگا ماں اس طرح پاگل ہو جاؤگی آپ فکر مت کرو جب آپ کو موپونٹ سے ملنا ہوگا آپ میرا نام لینا میں ڈوب چلی ہوں گی ماں ماں میں چلتی ہوں میرے جانے کا ٹائم ہوگا پنکی بیٹا رکھو میری بات تو سنو پنکی پلیز تم واپس آجا تم جانتی ہونا تمہارے سیوہ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے پنکی پنکی تم جانتی ہو میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی تم میں واپس آنا ہوگا پنکی بھی نا آج کار بہت زیادہ شرارتی ہو رہی ہے بات بات پر ہائیڈن سے کھلنا شروع کر دیتی ہے یہ جانتی ہے کہ یہ دور جاتی ہے تو میری جان نکل جاتی ہے پھر یہیں کہیں چھپ گئی ہوگی میں بھی اس کو ڈھون کر نکالی لوں گی میں جانتی ہو پنکی یہیں کہیں چھپ گئی ہوگی پنکی کہاں آؤ دیکھو ماما بلا رہی ہے پنکی دیکھو بہت ہو گئی ہے چھپا چھپی اب جلدی سے آ جاؤ میرے پیارے پیارے ویورٹ اگر آپ کو میری آج کی یہ کہانی اچھی لگے تو پلیس میرے چینل کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کا شیئر کیجئے اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے اب بھی چاہیے جا کر میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تینکیو